سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے ایک آروپی کو رہگیروں نے دبوچ لیا اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے پولیس نے لوٹ کے دو مقرد میں دج کر کر روائی شروع کر دی ہے پولیس آروپی سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوستاج کر رہی ہے وہیں پکڑا گیا آروپی اشونی اور فرینکو ڈلی کا رہنے والا ہے واردہ کی یہ گھٹنا تی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی فلحال پولیس ماملے میں جاہت کر رہی ہے سونی پتی پہلی گھٹنا رائی اوڈیوگک شیطر میں اوڈیوگ پتی کے ساتھ ہوئی اوڈیوگ پتی سونی پت میموریل اسپتال کے پاس رہنے والے اکبال نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی فیکٹی میں جا رہے تھے اس دوران بائی سوار تین یوکو نے اس کی کار کے سامنے اپنی بائی کڑا دی اکبال نے کار روکی تو یوکو نے اس کی کار کی چابی چھین لی اوڈیوگ پتی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر نیچے اتار دیا انہوں نے ایک دھرمکانٹے کی طرف بھاگ کر اپنی چاند بچائی اس دوران یوک کار کو لے کر چلنے لگے تو کار بند ہو گئی اس کے بعد کار سٹارٹ نہیں ہو سکی وہ کار کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے اوڈیوگ پتی کا 4500 روپے سے بھرا پرس اور کار کی چابی لے گئے ساتھی کار کا آگے کا شیشہ بھی توڑ گئے رائی تھانا پولیس نے اکبال کے بیان پر مقدمہ دج کر لیا ہے اوڈیوگ پتی کی کار لوٹ کر نہیں لے جانے کی چلتے بدماش بائک سے بیسوہ میل پہنچے وہاں بھی انہوں نے دلی کے نانگلوئی نیواسی سنجیو جھاکی کار کے سامنے اپنی بائک کڑا دی سنجیو باہدرگڑ کی کمپنی میں جی ایسٹی کا کام دیکھتے ہیں وہ کام کے سلسلے میں جا رہے تھے سنتوش کا آروپ ہے کہ بدماشوں نے اسے کار کے اندر دبوچ کر گلہ دبانے کا پیاس گیا انہوں نے کھڑکی کو کھول دیا جس پر لوگوں کو پتہ لگ گیا رہگیر آروپیوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے دو آروپی اس کا پرس لے کر بائک پر موقع سے فرار ہو گئے اس کے پرس میں 65 روپے اور پہچان بطر اور انعے کاغذہ تھے ایک آروپی کو رہگیروں نے دبوچ لیا آروپی کو رائی تھانا پولیس کو سوپ دیا ہے آروپی کی پہچان رنگو کے روپے ہوئی آروپی فیلحال الگ لگ بیان دے کر پولیس کو گمراہ کر رہا ہے پولیس اس رکو سٹارٹ کر رہی ہے پولیس نے رنگو اور ساتھیوں پر لوٹ اور اندھاراؤں میں موقع میں درد کیے ہیں سونی پر 24 کے لیے شام وشش کے ساتھ رمیش کمار کی ریپورٹ یہاں فیکٹی ہے جو رائی میں کس چیز کیجئے یہ فیبیکیشن کا لوئے کا کام کرنے لگا کیا ہوا آپ کے ساتھ آتھ میرے کانٹے کے پاتھ نا گاڑی ایک دم ہاتھ دیا انہوں نے اور میرے ایک دم پیچھے بیٹھ کے بولے ہتھیار دکھا میں ایک دم اتر کے بازیا کانٹے سے کانٹے میں گوز گیا سو نمبر میں فان کرنے لگا یہ گاڑی تھوڑے جوڑ لے گے تو بند ہوگی گاڑی گاڑی چھینڈے کا پریاس کر رہے تھے کتنے لوگ تھے تین لوگ بائیک پہ بائیک پہ کیا پھر کیا ہو آپ کے ساتھ گاڑی پہ کوئی واردہ ہاں چھوڑ کے چھوڑ کے نا تھوڑا دور لے جاگے اور چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے سٹارٹنے ہوئی تو کیا مانگ کرتے ہو پرساسن سے ہی مانگ کرتے ہیں بھائی کانوں نے کھاروکے کیلتے ہیں ہم کی خلاب نہیں کھال سنگ نوگفور ماما بانجا سونی پت کے رہنے والے ہیں انہوں نے ایک کمپلینٹ دی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ تین نامانلوم لڑکوں نے میری سینٹرو گاڑی مجھ سے چھینڈی جو میں فیکٹری سے نکلا تھا اس میں پہن تاریس سو روپے اور گاڑی چھینڈی تھی جو اس کے بعد وہ گاڑی کچھ دور جا کے خراب ہوگی تو ان لڑکوں نے پھر ایک اور بیگنار گاڑی جو کی ہمارے شکایت کرتا سنتوش کمار جاہاں ہے نانگلوئی دیلی سے ان سے چھینڈی لیکن وہ گاڑی بھی نہیں چلی جس میں کی پبلک کے لوگوں نے تی دو لوگ بھاگے ان میں سے ایک لڑکے کو موکے پہ اکابو کر لیا جس کا نام اشونی گور فرنکو پوتر سریندر کمار واسی پریم نگر ناراین ویہار ویہار کراڑی دیلی کا ہے سر کچھ پرام برانبک پوشتاج میں کچھ ملا ہو پہلے بینوں نے جائشی واردات کو انجام دیا ابھی جس جس جو پہلی گاڑی سینٹرو ہمارے پاس جو لوٹی گئی تھی اس کی جیب سے اس کی گاڑی کی چابی ملی تھی اور جس موٹر سائیکل پہ وہ آیا تھے وہ بھی پندرہ دن بیس دن پہلے دلی سے اٹھائی باتائی گئی ہے لیکن ابھی اس کا مقدمہ نمبر ہمارے کو نہیں پتا چلا ہے جس کی خل اس کو پوری گٹنا کے لیے پوری گٹنا کے لیے بائک گٹنا کے لگا کر تب یہ گٹنا کو انجام دیتی تھی جی ایسا کچھا آپ کو پتا چلا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں ابھی میں نے چیک کروایا نہیں ہے ایسا چو ساپ سے بات ہوئی ہے کہ وہ چیک کروا رہے ہیں اور بھی سی سی ٹی وی جو الگ الگ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں جس میں بھی کوئی اگر فوٹیج ہمارے سمبت دیت ہوگی وہ بھی لی جائے گی ایسا کچھا کہ دلی کے جو چھو رہے ہوئے یا لوٹے رہے ہوئے آپ یہ آتے ہیں گاڑی آ گاڑی لوٹ کر دلی کی طرف بھاگ جاتے ہیں ہاں ابھی تو جیسے یہ اشونی ہمیں آریسٹ کیا ہے اس کا ڈلی کا ہی رہنے والا ہے اور اس کے باقی ساتھیوں کے بارے میں ہم پتا کر رہے ہیں اور جیسا بھی آگے ہوگا آپ لوگوں کو پتایا جائیں